بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج ہم پاکستان سٹڈیز 10th کلاس چپٹر 14 لیکچر 14 کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جو پریویس لیسن ہمارا چل رہا تھا پریویس ٹاپکس ہمارے چل رہے تھے لیکچر وائز ان میں چپٹر 7 ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس میں شروع میں ہم نے خارجہ پولیسی کی تاریخ کی تھی پھر پاکستان کی خارجہ پولیسی کے مقاصد کیے تھے اس کے بعد آگے ہم نے پاکستان کے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات ان میں ہم نے پاکستان کے چین کے ساتھ بھارت کے ساتھ ایران اور اکھانستان کے تعلقات ہم نے پڑے تھے اس کے بعد ہم نے مسئلہ کشمیر کو ڈسکس کیا مسئلہ کشمیر کو ڈسکس کرنے کے بعد پاکستان کے جو اسلامی کانفرنس کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو ڈسکس کیا تھا جن کو ہم انگلیش میں OIC Organization of Islamic Countries کہتے ہیں یہاں کچھ ہم نے short questions بنائے long کے point of view سے میں نے جو چیزیں important تھی وہ بتائیں اس کے بعد ہم نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پاکستان اور ترکی جو OIC کے رکل ممالک ہیں ان کے حوالے سے پاکستان ترکی پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کو پڑھا پھر مصر لیبیا ملیشیا متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے یہ پڑھا اس کے بعد ہم نے آگے انڈونیشیا اردن عرب وغیرہ کے بارے میں پڑھا اس کے بعد پاکستان کے وستی ایشیای ممالک میں نے آپ کو وستی ایشیای ممالک کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو اکوانستان اور روشیان بار کے بعد جو انڈیپیننٹ سٹیٹ ڈیکلیئر ہوئے تھے جن میں آزربائی جان ازبوکستان تاجکستان ترکمانستان کذاکستان وغیرہ شامل ہیں ان کے بارے میں پڑھا پھر سارک ساؤت ایشیای ریجنل کارپوریشن اورگنیزیشن کے بارے میں ہم نے پڑھا اس کے جو رکن ممالک ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اور اس میں کچھ شارٹ پیسنز بنے جیسے نپال بھوٹان سری لنکا بنگلہ دیش مالدی بغیرہ یہ وہ ممالک ہیں جو سارک کے بینر کے نیچے آتے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پیج نمبر 48 سے سٹارٹ ہوگا اور یہ ٹاپک ہمارا ہے پاکستان کے امریکہ چین برطانیہ یورپی یونیو روز اور جپان کے تعلقات اور اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے پاک امریکہ تعلقات ہے اس میں تین چار شارٹ پیسن بھی بنتے ہیں جو میں ریڈ کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شارٹ پیسن ہے اور اس کے علاوہ ایزا لانگ پیسن یہ بہت تفاہ ایکزیمز میں آیا ہے تو آپ نے بھی اس کو اینول پوائنٹ آف یو سے امپورٹنڈ پوائنٹ آف یو سے یاد کرنا ہے تو پاک امریکہ تعلقات جو ہے وہ پاکستان بننے کے فوراں بعد ہی جو امریکی سفیر تھا اس نے پاکستان کا دورہ کیا اور اپنی اصناد سفارت جو تھی یعنی سفارتی سیٹیکیٹس ڈاکومنٹس جو تھے وہ قائد اعظم کو پیش کیے اور قائد اعظم نے ان سے کہا کہ ہم ازاد اقوام کے ساتھ اچھے تعلقات کے خوہاں ہیں تو اس کے بعد پھر جو ہمارے پہلے وزیراعظم لیاقتلی خان تھے انہوں نے امریکہ کا دورہ بھی کیا جس میں پاکستان کے قیام کے اقراض و مقاصد کے بارے میں بتایا گیا اور پاکستان کی تخلیق کا مقصد جو جو پاکستان کی ضروریات تھے ان کے بارے میں امریکہ کو اگاہ کیا گیا امریکہ نے پاکستان کی امداد کرنے کا وعدہ کیا اور ہمیں اقتصادی اور جنگی ساز اسمان کے حوالے سے جو ہے امداد دینا شروع کر دی شروع سے پھر ہمارا جو جھکاؤ تھا وہ ویری بزنی ہمارا جو ریلیشنشپ تھے وہ امریکہ کے ساتھ زیادہ بہتر ہونا شروع ہو گئے اور اس کے پیرلل جو انڈیا تھا انڈیا کے جو ریلیشنشپ تھے وہ ریلیشنشپ تھے وہ ریلیشنشپ کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو گئے تو یہ ایک سمجھلے کے لوبی بنتی گئی جو ہم نے افغان جہاد میں دیکھا کہ ریلیشن فورسز نے وہاں پر جب اٹیک کیا تو بھارت جو تھا وہ ریلیشنشپ تھا وہ ریلیشنشپ تھا وہ ریلیشنشپ جبکہ امریکہ جو تھا وہ پاکستان کی فیور میں تھا اور ہر صورت میں وہاں سے رشیہ کچھ بیپ کرنا چاہتا ہے تو ہم وقتن فوقتن پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو یہاں ڈیسنس کریں گے جو کسی دور میں بہت اچھے رہے کچھ دور میں اس میں سرد مہربی آئی یعنی تعلقات قراب بھی ہوئے اور اب موجودہ حالات میں بھی تعلقات ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں امریکہ بہت سارے ایشیوز پر ہم سے انعائیڈ ہے اور ہمیں بھی بہت ساری باتوں پر تحفظات ہیں تو یہ خارجہ پولیسی بدلتی رہتی ہے مختلف حکومتوں کے آنے سے جو ہے یہ معاملات بدلتے رہتے ہیں اور جو ورڈ انٹرسٹ ہوتا ہے ظاہر ہے امریکہ پورے ورڈ کو کنٹرول کرنے کا داوے دار ہے تو جو ورڈ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی بدلتے رہتے ہیں اس کی بنیاد پر تعلقات میں پر آتا رہتا ہے اب ہم اس کو پڑھیں گے اور جو امپورٹن پوائنٹ ہوں گے ان کو ڈسکس کریں گے اور جو ہیڈنگز ہوں گی وہ بھی بنانی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا ایک اچھا لانگ پویسن تیار ہو جائے پاک امریکہ تعلقات 1948 میں امریکی سپیر نے قائد اعظم کی خدمت میں اپنی اصلاد سفارت پیش کی اس موقع پر قائد اعظم نے امریکہ کو پاکستان کی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم تمام تمام ازاد اقوام سے سرپ دوستی اور پھیر سگالی کے امیدوار ہیں امریکی سضر نائنٹین فیفٹی میں امریکہ کا دورہ کیا لیاقتلی خال نے امریکہ میں اپنے خطبات کے ذریعے پاکستان کے قیام کے مقاسب بیان کرنے کے علاوہ پاکستان کی ترقی کی ضروریات بھی بیان کی ان کا یہ دورہ کامیاب رہا امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور معاشرم داد دی جیسے پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں مدد ملی تھرڈ پوائنٹ ہے ایٹمی ریکٹرز کی ڈیزائن میں مدد ایٹمی ریکٹرز کی ڈیزائن میں مدد نائنٹین فیفٹی فائم میں امریکہ اور پاکستان کے نمائندوں کے دوران تعلق تاؤن کے ایک سمجھوتے پر دسکت ہوئے جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ریکٹروں کی تعمیر ڈیزائن دیگر امور میں کچھ حقوق اتا کیے حقوق اتا کرنا کا مطلب ہے کچھ چیزوں میں انہوں نے ہماری مدد کی فور پوائنٹ صدر ایوب کا امریکہ کا دورہ جو آپ کا فور پوائنٹ ہے یہاں ایڈیم بنیں گی صدر ایوب کا امریکہ کا دورہ یہ دیکھیں پوائنٹ اس کے اندر سے ہی ہم پوائنٹ نکالتے ہوتے ہیں جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے جلائی نائنٹین سکسٹی ون میں صدر پاکستان محمد ایوب خان نے امریکہ کا پانچ روزہ سرکاری دورہ کیا انہوں نے امریکی صدر کینیڈی سے بات چیت کی اور مسرح کشنیر کے سلسلے میں پاکستان کا موقف بتایا اس دورہ کے اکستان پر جاری ہونے والے مشترکہ علامیہ میں امریکہ نے دوسرے پانچ سالہ منصوبے کے لئے پاکستان کو امداد کی جبکی اندہانی کروائی نیز یہ بھی کہ امریکہ کے ہواری ممالک کو بھی ہواری مددگار ممالک اتحادی کو بھی پاکستان کی امداد دینے پر امادہ کیا جائے گا امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد کی بات کو بھی دہرائیا امریکہ نے اکوانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد دیورن لائن کو تسلیم کر لیا یہ دیورن لائن آپ نے شروع میں اکوانستان والے ٹاپک میں بھی پڑھا ہوگا کیونکہ یہ جو اکوانستان اور پاکستان کا جو بارڈر متحدہ ہندوستان جب تھا پاکستان علاق نہیں ہوا تھا اس وقت جتا اس وقت سے تنازہ تھا پھر سرڈیورن نے اس کی حد بندی کی تھی اور ڈکلئر کیا تھا کہ یہ ایریا ہندوستان میں شامل ہوں گے اور یہ اکوانستان کے بارشاہ امیر عبد الرحمن نے اس کو تسلیم کر لیا تھا اس وقت وہاں بارشاہ تھی تو نائنٹی سکسٹی وان میں جب یوک خان میں دورہ کیا تو امریکہ نے بھی اس سرحد کو حکمی قرار دیا اکوانستان میں جو پوائنٹ نمبر فائیو ہے فوج داخل ہو جانا اس میں آپ پوائنٹ بنائیں گے روسی فوج کا اکوانستان پر حملہ نائنٹین سیمٹی نائن میں روس نے اکوانستان میں اپنی فوج داخل کر کے اکوانستان پر قبضہ کر لیا پاکستان اور امریکہ نے کھل کر روسی قبضے کی مخالفت کی پاکستان اور امریکہ اور دیگر مغلبی مالکیں افغان عوام کی مدد کی پاک امریکہ مشترکہ پالیسی کی وجہ سے اس جنگ میں روس کو ناکامی ہوئی اور اکوانستان سے اپنی فوج نکالنے پر مجبور ہو گیا سکس پوائنٹ ہے جنرل زیاء الحق کا امریکہ کا دورہ دسمبر نائنٹین ایٹی ٹو میں امریکہ کے نئے صدر ریگن کی دعوت پر جنرل زیاء الحق امریکہ گئے اس دورے میں دونوں ملکوں نے ایک غزارتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا اور پاکستان کو ایک شل ہتھیاروں کے پہلی کھیب یعنی پہلی سپلائی دے دی گئی اس کے جواب میں نائنٹین ایٹی ٹری میں بھارت اور روس نے بھی ایک معایدہ کر لیا اور روس نے بھارت کو جدید ترین اسلہ بکتربند گارڈیاں ٹینک شکن اسلہ اور دیگر ہتھیار دینے کا اعلان کیا یہ شروع میں جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسیہ کا جکاؤ جو تھا بھارت کا جکاؤ جو تھا وہ رسیہ کی طرف اور پاکستان کے مارکہ کی طرف تو یہ وہی منوپلی گیم چلنے لگ دی آگے آنے والے سالوں میں بھی آپ نے دیکھتے اور اب تک ایسا ہی ہے نائنٹین ایٹی فائی میں امریکی سینٹ نے ایک قانون کی منظوری دی یہ ہیڈنگ بنیں گی جس کے تحت پائے کہ ایٹی میں ہتھیار بنا رہے ہیں ممالک کی امداد بند کر دی جائے گی امریکی صدر نے ایک سال پہ لیے پاکستان کی اس سے مستشنہ کرا دیا مستشنہ میں اس سے پاکستان کو آزادی مل گئی اس سے پاکستان پر یہ پوبندیاں نہیں لگیں اور باقی جتنے بھی ممالک تھے ان پر لگا دی گئیں کہ وہ ایٹمی معاملات میں جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے معاملات میں پیش قدمی نہیں کر سکتے جبکہ پاکستان نے اس پر کیونکہ اس وقت افغانستان میں جہاد چل رہا تھا پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے اتحادی تھے اس جہاد کو سپورٹ کر رہے تھے جو رشین فورسز کے خلاف تھا اس لیے پاکستان کو اس میں چھوٹ ملتی رہی پاکستان کا بعد میں بھی اس ترمین سے مستشنہ کرا دیا جاتا رہا اور سال بس سال امداد ملتی رہی اکتوبر نائنٹین ایٹی فائی میں جنرل زیادہ حقام میں خدا کی چالیس میں سال اگری رہا کی تقریبات میں شرطت کے لیے نوی یار گئے تو امریکی صدر نے بھی ملاقات کی نائنٹین ایٹی سکس میں پاکستان کے وزیراعظم جنہجو کا دورہ امریکہ نائنٹین ایٹی سکس میں پاکستان کے وزیراعظم محمد خان جنہجو امریکہ کے دورے پر گئے اس دورے میں انہوں نے امریکی صدر کے علاوہ دیگر عالی حکام سے بھی ملاقاتیں کی اس موقع پر دونوں ممالک میں حساس ٹکنالوجی کی منتقلی کا مویدہ طے پایا لیکن امریکہ نے شرط آئید کی کہ اس ٹکنالوجی کا ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا نیکس ہے پاکستان کے لیے امریکہ کی امداد مارچ انہجو چھے برس کے لیے پاکستان کا تین ارب بیس کروڑ ڈالر امداد کی مندوری دے دی اس کا زیادہ حصہ فوجی سمان کی خریداری کے لیے تھا اس انداد پر شرح سود بہت کم تھی نائنٹین نائنٹی فائیو کے آخر میں وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینزر بھٹو امریکہ کا دورہ کیا وہاں ایک مقبول شخصیت کے طور پر سامنے اور اس کے انتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری کی قفیت قیدہ ہوئی یہاں پر آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں اور بینزر بھٹو کا محترمہ بینزر بھٹو کا دورہ امریکہ جنوری نائنٹین نائنٹی ٹو میں پریسلر ترمیم کے خالق اور مہارک لیری پریسلر نے امریکی بیرونی امداد کے قانون میں تبدیلی کروائی جس کے در پاکستان کی ہر قانون کی امداد روک لی گئی یہ ایک بلخواہ جو امریکن سینٹ میں پاس کیا تھا پریسلر نام کے ایک بندے نے لیری پریسلر اس کا نام تھا اس نے وہ جو ترمیم کی تھی جو امینڈمنٹ کی تھی جو تبدیلی کی تھی قانون میں اس تبدیلی کی تحت جو امریکہ امداد کرتا تھا غریب امالک کی اس امداد میں تبدیلیاں کی گئے اور پاکستان کو بھی اس کا پبند کر دیا گیا کہ اب امداد نہیں ملے گی اس طرح میں پاکستان کا ایٹمی ہتھیاروں کا پھلا پروکنے کے لیے کہا گیا تھا اور شرط یہ رکھی تھی کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں پر اگر کوئی ورک کر رہا ہے تو اس کو روک دیا جائے پھر امداد ملے گی تاہم چند ماہ بعد بوش انتظام نے پاکستان کو تیس ٹوڈ ڈالر کا اصلہ پروک کرنے کے اجازت دے دی اور پاکستان کے ساتھ امداد پر سے پبندی جزوی دور پر اٹھا لیے 11 پوائنٹ ہے 16 جنری 1996 بلکل انڈر نے براؤن ترمیم پر دسکت کیے اب یہاں پر براؤن امینڈمنٹ براؤن ترمیم کی ہیڈنگ بن سکتی ہے جس کے ساتھ پاکستان فوجی ویتسادی امداد کی رہا ہموار ہو گئی اس زمن میں پاکستان میں اس ترمیم کا خیر مکمو کیا گیا پانچ پندہ جنری 1998 کو امریکی کانگرز پاکستان کو ایف سولہ تیارے نہ دینے کے سلسلے میں رقم واپس کرنے کی حمایت کر دی پاکستان نے کچھ رقم دی ہوئی تھی امریکہ کو کہ وہ ایف سولہ تیارے مزید دے جو انہوں نے نہیں دی اور اس صورت میں اگر وہ تیارے نہیں دیتے کہ رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا جو کہ قبول کر لیا گیا دوہزار چار کو امریکی افات کے جنرل اپنے پاکستان کے دو رضا دورے پر آئے اس کے میں بھی ہیڈنگ بہت سے امریکی جنرل کا پاکستان کا دورہ دوہزار چار میں اس نے کیا تھا جب افاتستان میں تالبان کی حکومتی اور تالبان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے 911 2001 کے بعد حملہ کر دیا تھا امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معایدہ کیا جس کے طرح امریکہ پاکستان کو دو سو ستر ملین ڈالر کی امداد دے گا جو مختلی ترکیتی کاموں پر خرچ ہو نیکس پوائنٹ ہے تیرون 11 سنویر 2001 ایک میں امریکہ میں ہونے والی دہشتگردی 911 کے واقعہ ہے تو امریکہ نے افاتستان پر حملہ کر دیا امریکہ کا حملہ آپ لکھ سکتے ہیں اس جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو خود دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ نے اپنے مقاشر کے لئے کئی بار پاکستان کے ساتھ دیر بار خوبہ تعلقات رکھنے کا عدد کی یعنی جب امریکہ کے مفادات ہوتے تھے اس خطے میں تو امریکہ کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہت اچھے بن جاتے تھے اور جب وہ مفادات ختم ہو جاتے تھے تو پھر اس طرح کے آپ نے پیچھے بھی دیکھا کبھی وہ بندی لگا رہے ہیں کبھی پھر استثناء دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ یہ کام کریں یہ اس طرح کریں جب ریشیا کے ساتھ ہمارا جہاد تھا دس سال جو جاری رہا اس میں بڑی انداد دی امریکہ نے کیونکہ امریکہ کو یہ تھا کہ ریشیا کو کسی طرح یہاں سے ڈیفیٹ ہو اور سپر پاور جو ہے وہ امریکہ ہی کہلائے اور جب وہ ہو گیا پھر ایسا ہے پاکستان کے گرد جسے وہ کہتے ہیں شکنجا ٹائٹ کرنا وہ ٹائٹ کرنا شروع کر دیا کہ کہیں یہ اٹم بوم نہ بنانے اٹومک پروگرام ان کا رول بیک کیا جائے کسی طرح اور اب بھی ایسا ہی ہے اب امریکہ کی جو پرنٹ سیچویشن اس میں بھی امریکہ نے اپنے ہاتھ کھینچ ہوئی مانے پچھلے تیرہ سالہ میں امریکہ پاکستان کو اور وہ ڈالر پتار کرس بھی دے چکا البتہ امریکہ پاکستان کے دیر پاکستان اور دفاعی معاہدے کے لیے کسی بھی بڑے مصوبے کے لیے مدد نہیں کی اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ایک چیز ہماری ڈیویٹیبل ہے وہ یہ کہ امریکہ ہمیں جو ایک سادھی امداد دیتا تھا ترقی کے لیے وہ ایک لور لیول کی سکیموں کے لیے دیتا تھا فور اگزمپل امریکہ نے ہمیں امداد دی ٹوول لگا لیں جی اب آج کل جو امداد چل رہی تھی یو ایس ایڈ کے تحت کے جی وہ ٹوول لگائیں یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے کسی بھی مسئلے کا ٹوول لگا کے آپ زمین کا پانی نکال رہے ہیں جس میں نمکیات اور منرلز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جب ہم اس پانی کو اپنی کلٹیویٹری لینڈ پر چھوڑتے ہیں فصلوں کو لگانے کے لیے تو اس سے سیم اور تھوڑ کا وارٹر سلینٹی جس کو آپ بولتے ہیں سیم اور تھوڑ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہمیں ڈیم بنانے کے لیے پیسے دے نہیں دیتا اس کی شرائط ہوتی ہیں جبکہ چانہ کی مدد سے ڈیم بن رہا ہے اس سے پہلے ہمارے جو ڈیم بنے ورلڈ بینک کی مدد سے ہم نے دو ڈیم انڈس وارٹر ٹریٹی کے تحت بنائے تو اس کے بعد امریکہ نے کوئی ہماری مدد نہیں کی حالانکہ ہمارا ایک اگری کلٹر کنٹری ہے ذریع ملک ہے لیکن اس میں امریکہ کا آپ دیکھیں پچھلے ستتہ سالوں میں اس نے کوئی ڈیم بنانے کے لیے ہمیں ڈیریکٹ مدد کی ہو کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں اس سے آپ ڈیم بنائیں اسی طرح امریکہ نے ایٹیز کی دہائی میں ہمیں جو ہے وہ نئی روشنی سکول کا پروجیکٹ دیا اتنے فنڈز دیا جی کیا کرنا ہے بوڑھوں کو پڑھانا ہے آپ نے وہ جو اس دور میں بوڑھے انپڑھ تھے ان کو آپ نے پڑھانا تھا نئی روشنی سکول تو میرے حساب سے اور اگر آپ بھی سوچیں تو یہ بلکل یوزلیس تھا جو لوگ اپنی نیشنلس ٹیم پراغرس میں یعنی ملک کی ترقی میں سے حساب وہ ڈال ان سکتے کیونکہ اول لوگ جو ہوتے ہیں وہ ورک نہیں کر سکتے مین پار ہوں ویسے نہیں ہوتی جیسے ینگس کی ہوتی ہے ینگسٹرز جو ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے تو آپ ان کو پڑھا کر کیا کریں گے وہ تو اولڈ ہو گئے انہوں نے اپنا ایک لائف کا وہ سپین جس میں وہ develop کرنا تھا ملک کو انہوں نے وہ گزار لیا اس طرح کے سٹوپڈ قسم کے منصوبے جو ہیں وہ امریکہ نے ہمیں دیئے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لئے آپ اچھے اچھے پروجیکٹس ہیں اچھے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائیں ریسرچ کے آپ دیکھ لیں ستر سال کا عرصہ گزر گیا ہے کسی بیرونی ملک میں امریکہ اگر کہتا ہے کہ پاکستان کہ ہم نے انداد کی تو کہیں پر انہوں نے ریسرچ اور ڈویلمنٹ کے لئے ہمیں فنڈز دیئے ہوں کہ آپ جی اپنے ملک کے اندر ریسرچ اور ڈویلمنٹ کا فنڈ کریں یہ ساری میڈیسن یورپ سے کیوں بن رہی ہے امریکہ سے کیوں بن رہی ہے دوسرے ممالک سے کیوں بن رہی ہے کرسچنز کیوں بنا رہے ہیں یہودی کیوں بنا رہے ہیں ہم کیوں نہیں بنا رہے ہیں پولیو کی ویکسینیں پاکستان آج تک نہیں بنا سکتے تو یہاں ریسرچ ورز کے لئے فنڈز نہیں ہے امداد نہیں ہے غریب ملک ہے باہر سے آتا ہے امداد تو وہ شرط پہلے رکھتے ہیں کہ جی اس کو یہاں پر خرچ کرنا ہوگا اور اس میں بھی پھر خرچ ہونے کی بجائد سیمنٹی پرسنٹ جو ہے وہ خوابی جاتے ہیں کرپ جو ہمارے مکمران ہیں اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ دوبارہ لوگوں پر خرچ ہوتی ہے ان تھرٹی پرسنٹ میں بھی کمیشن بنتے بنتے رشیہ سے تعلقات پہلے بہتر ہوئی تھے رشیہ نے ہمیں ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹس دیا تھا سٹیل میل اس سٹیل میل کا پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی تھی اور اب تو پرائیویٹ انویسٹرز آگے آگئے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا پھر اسٹیل میل کو نہ چلا سکی پاکستانی گورنمنٹس آنے والے لیکن جب ایٹیز کی دہائی میں ایٹیز میں اپنوں ڈالر کا سٹاک ابھی اس پیکٹری کے اندر پڑا ہوگا ہے جو ابھی اگر رننگ ہو جائے راہ مٹیریل تو اس سے پروڈکٹس بند کر آ سکتے ہیں اور یہ جو لوہا اور یہ ساری چیزوں جائے ہیں وہ پاکستان سٹیل سے ہی بند تیل کی پیلے اب پرائیویٹ لوگ آگے آگے تو یہاں پر ہم نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھا ہے ویسے تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی ڈسکس کرنے والی ہیں جو ہم مطلب کنسیل مطلب اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتے اگر کلاس میں ہم ہوتے تو ڈیبیٹ ہم کر سکتے تھے تو اوورال بارحال بیٹا آپ کے جو سلیبس کا حصہ ہے وہ یہ ٹاپک ہے اس کے تھرٹین پوائنٹس ہیں اب جو میں آپ کو ڈائری سائن کر رہا ہوں ہاں ڈائری جو میں آپ کو سائن کر رہا ہوں وہ آپ نے ڈائری نوٹ کرنی ہے اور آپ کے جو پاک امریکہ یہ لرن کرنا ہے پاک میٹر ریلیشنز لرن کرنا ہے اور اس کو رف پریکٹس کچھ پوائنٹس کی آپ کر لیں باقی یہ ہے کہ اچھے طریقے سے لرن کریں انشاءاللہ نیکس پھر ہم مگلے ٹاپک میں پاکستان اور روس کے تعلقات کے ساتھ حاضر ہوں گے بہت بہت شکریہ اللہ